غور سے سنے واقع ہے عجیب واقع ہے عجیب واقع ہے اسفیحان شہر ایران کا واقع ہے ایک انیس سال کی لڑکی نائنٹین یئرز اوڑ گرل انیس سال کی لڑکی کا واقع ہے پیسے والی اس کے ماں باپ باپ بہت دولت مند اسفیحان کا سب چک پیسے والی کی بیٹی تھی اسفیحان میں تاغون کی بیماری آئی تاغون کی بیماری یہ وہ ہے جس کو انگلیش میں پلیگ کہتے ہیں پلیگ یہ چوبے سے ہوتی ریٹ اور آج یہ بیماری دنیا میں نہیں ہے میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ یہ بیماری ختم ہو گیا دنیا سے ایک زمانہ ایسا تھا پرانے زمانے میں شہر کے شہر خالی ہو جاتے تھے جب ہی بہت سال یہ بیماری آتی تھا ایک چوہ مرتا اس سے اتنا پھیلتی بیماری ہے سو آدمی دو سو آدمی تین سو آدمی ایک ساتھ مر جاتا تھا میڈیکل سائنس ایڈوانس نے تھی لیکن نائنٹین تھرٹیز اور فورٹیز سے نائنٹین تھرٹیز اور فورٹیز میں اتنی سائنس ایڈوانس ہو گئی کہ یہ بیماری دنیا میں ہے ہی نہیں ختم ہو گئی تاغون کی بیماری اسفی تاغون شہر میں آئی وار سے سنو اور کئی لوگ مرے اس میں یہ پیسے والی لڑکی مثال کی طرف میں موہ کا سب سے زیادہ جو پیسے والا آدمی ہے اس کی بیٹی اس کا اتخابہ پورے شہر میں دھوم مچ گئی اور آپ کو تو معلوم اگر کوئی پیسے غریب مرا تو کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا یہی تو افسر ہے پیسے والا مر گیا ہر آدمی رشتہ لگا کے چلے جاتا تھا وہی ہو شہر کے پورا شہر امر پڑا تھا جوان بچی انیس سال کی ایک بیٹی خالی چار بیٹے اور ایک بیٹی انتخابہ ہوا اس کی میت اٹھے خبرستان آئی ہزاروں آدمی خبرستان پر پورسہ دینے کے باپ کی بری حالت ماں کی بری حالت بھائی تڑپ کے رو رے جوان بہن انیس سال کی بہن کا انتخابہ اور ایک ہی بہن چار بڑے بھائی بڑا بھائی تو تھے بھائی اترے لہر میں اس لیے کہ وہ محرم تھے بھائیوں نے بہن کی ڈیٹ باڈی کو خبر میں اتارا چارہ بھائی روتے ہوئے بہن تو نیچے ہوتا اس لیان کا رئیس ترین آدمی اس کی بیٹی ہے بڑا بھائی جب لہر بند ہو گئی خبر بند ہو گئی اس کو احساس ہوا کہ ایک یا دو پوچس ڈیمنٹ کے خبر میں گر گئی جب میری بہن کو میں نے اٹھا گیا اب وہ خبر آ گیا اب سوچنا کہ یہ کیا ہو گیا ہزاروں لاکھوں روپے کی بات ہے اور ہمارا پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ لہر بند ہونے کے بعد آپ کھول نہیں سکتے انلیس کوئی ایسی ایمرجنسی ہو حاکم شرعہ کی اجازت لو اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتے کیوں یہ بھی شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ ستارالحیوب ہے پتا دی تمہارا باپ کس حالت میں ماں کس حالت میں یہ جو کریم ہے پروڑ دیگر کہ وہ تمہارے گناہوں میں پردہ دالنا چاہتا لیکن ہم ایسے ہیں کہ گناہوں کو اوپن کرنا چاہتا یہ فرق ہے ہمارے تو ہوا گیا یہ شیخ کے پاس آیا اور کہا شیخ ایسا ایسا ہو گیا تو شیخ نے کہا کیا تجھے یقین ہے کہ جو تیرے پوچس تھے ڈائمنز کے اور پرلز کے موٹی اور ہیرے جو تھے وہی گرے کئی اور نہیں گرے اس نے کہا نہیں مجھے یقین ہے ہنڈر پسن یقین ہے کہ جب میں بہن کو اتار رہا تھا تو شیخ نے پوچھا کدھر سے اتار رہا تو کہا سرانہ میرے پاس سر کی سائی میں تھا وہاں میں نے اتار رہا تو کہا اچھا دو تین گھنٹے ہوئے دو تین گھنٹے مشہور واقعہ شاہ غبہ سے خمیدہ انہوں نے کہا شیخ نے کہا چھا ٹھیک ہے تو سرانے سے مدھی کو ہٹا اور دیکھ لے اگر وہاں پڑے ہوئے ہیں تو نکل لیں اس نے ماں باپ دوسرے بھائی رشتے تھا سب گھر کو چڑے کسی کو نہیں مانی یہ شیخ کے بعد جا کے واپس آیا مثال کی طور پر تین چار بجے دفن کیا اب مغرب کا وقت آیا ہلکا ہلکا اندیرہ پورا خبرستان خالی شیخ سے اجازت لے کے آیا آکے ہم میری طرف دیکھیں آکے مدھی کو سرانے سے مدھی کو ہٹانا کچھی خبر پانی پڑا ہٹانا شروع کیا اوپر سے ہٹایا اوپر سے ہٹانے کے بعد اتنا نیچے چلا گیا کہ اب وہ سراخ پڑا بس جیسی سراخ پڑا اندر سے ایک آک کا شولہ آک کا شولہ اتنے پریشر کے ساتھ باہر آیا کہ یہ پیچھے پیچھے آکا اب وہ سی پریشر سے آک کا شولہ چلا جس سر پکڑ کے بیٹھ گیا یہ کیا ہو چار گھنڈے کے اندر in four hours یہ کیا ہو چاہی ہے اس نے فوراں مٹھی ڈالی واپس بھول گیا آپ نے ہیروں کو بھول گیا آپ نے موتیوں کو مٹھی ڈالی لہن کو من کر دے اب وہیں بیٹھنے سکتے ہیں اب میں کس کو بولوں انیس سال نائنٹین یا سوڑ گا میں کس کو بولوں گا ماں کو بولوں گا کہ تیری بیٹی پہ یہ عذاب ہو رہا چار گھنڈے میں تو ماں بھی مر جائی گا باپ کو بولوں گا باپ مر جائی گا کس کو بولوں گا تڑا اپنے رونے لگا روتے ہوئے اپنے گھر آیا اس کا نباس میں بھی وہ تفش آگئی تھی یہ سیدھا آپ کہتا ہے کہ میں اپنے حجرے میں گیا تھا شب نماز پڑی دعا کی ہمارے پاس کچھ آمال ہیں وادی السلام میں کرنے کے اگر وہ آمال انسان کرے تو مرنے والا خواب میں آتا ہے روح خواب میں آتا ہے لیکن کوئی گیرنٹی نہیں ہے آپ کرو اور آ جائے مرنے کے بعد روح آزاد نہیں دیتی یہ عمر ربی ہے جب تک حکم امام نہ ہوں حکم خواب میں نہیں آسکتا ماں بیٹی کی خواب میں نہیں آسکتا خواب میں نہیں آسکتا لیکن آمال ہے اب اس نے تین مہنے کے لیے عمل کی میں اس کو شرٹ کرتا ماخر تین مہنے کے لیے اس نے عمل کی ایک ہی دعا پڑھتا تھا روز شب نماز پڑھتا تھا اور زیادتِ آشورہ پڑھتا تھا اور یہ عمل کرتا تھا اور بولتا تھا اللہ تو خالی میری بہن کو میرے خواب میں بھیج دے میں پوچھوں آخر اس کا گناہ کیا ہے کہ میں گناہ کا کوئی کفارہ دے دوں اچھا میں بات کو یہاں روک کے ایک جملہ بولتا کہ اس کی یہ بہن کا کردار خراب نہیں تھا کوئی غلط نہیں سمجھے اس عورت کا اس لڑکی کا شادی نہیں ہوئی تھا اس لڑکی کا کیلیکٹر خراب نہیں تھا لیکن اس کے تین گناہ اب بعض کتابوں میں پانچ گناہ میں دو یا تین گناہ بتاؤں صرف موٹیویشن کے لئے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اب اس بندے نے شب نماز اور آشورہ پڑھنا شروع کیا اور وہ عمل کرنا شروع کیا تین مہینے کے بعد اس کی بہن خواب میں آئی جیسے خواب میں تین مہینے تک یہ چھپا کسی سے کسی سے نہیں کہا بہن خواب میں آئی پہلا سوال اس نے کیا کیا خبن تُو نے کیا کیا تھا کونسا ایسا گناہ تھا کہ جس کا عذاب اتنی تیزی کے ساتھ پہلی رات کو آیا دوسرا جو عذاب ہے پہلی رات کا وہ کل کی مجلس میں صبح کی مجلس میں سن گیا ویری امپورٹنٹ ایک کل کی مجلس صبح خبرستان کی سیون تھری آلت مالت سب کے کہ پہلی رات فرس نائل جب جا کے لڑھاتے نا خفلت سے باہر خبر بن کرتے باہر آگے کھجڑی کڑی کھاتے بیٹھ کے کھانا کھاتے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے باپ کی کیا حالت ہو رہی نیچے ہم ریلیکس بٹے ہوئے گروپ سے باٹھ کے شیئر کر فکر ہی نہیں تو اس نے بہن سے پہلا سوال کیا کہ بہن تو نے کھیا کیا تھا شیخ عباس اس واقعے کو لکھ رہے کوئی معمولی پسناللی نے نہیں شیخ عباس جیسی پسناللی نے لکھ رہا نعمت اللہ جزائری نے بھی لکھا مرزا حسین نوری نے بھی لکھا یہ کیسی پسناللی کبھی علماء کی حسنی پڑھوں گا آپ کے پاس آگے کہ ہمارے علماء نے کام کیا کیا شیئر تو کیسے انہوں نے بارہ سو سال سے بچا کے لے کر چلے غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو انہوں نے پوچھا بہن تاخر تو نے کیا کیا اس نے تین غناء بتائے ایک علم نے تین لکھا ایک نے پانچ لکھا میں دو یا تین بتا لوں پہلا جو غناء بتایا اب میں آپ کو بولوں گا وہ غناء آپ بولیں کہ یہ غناء ہے یہ تو میں چوبیس گھنٹے کرتا ہوں یہ کوئی غنائے بہن نے کہا مجھے بڑا مزا آتا تھا چوہلی کرنے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر میں انجوائی کرتی تھی لوگوں کی بابوں کو مارکت میں لانے سے مجھے بڑی مزا آتا تھا یہ وہ غناءات ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہیں سامنے وہ وہ گروب ادھر گھر آوا ہے ایک گروب ادھر گھر آوا ہے محبوہ کی محبوہ کی محبوہ کی نہیں ہے جنر بات کرنے خردے کا پہ وہ مومن کرو پہ عورتوں پہ بھی ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا افسوس تو یہ جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھ چاہو پیچھے نماز پڑھیں باہر نکل کے ہرشی کی بات کر دی میں مولوی نہیں ہوں نماز نہیں پڑھاتا اس نے ڈٹ کے بولتا اگر تم نے جس کے پیچھے نماز پڑھیں اس کی بات آگے اگر باہر بولو گے تو تمہاری نماز تو گئی پوری نمازیں گئی اگر وہ آگل نہیں ہیں تو کیوں پڑھے نماز افسوس یاد اپنے آپ کو کلین اپ کرو کلین اپ کرو ان گناہوں سے اس کی بہن میں میں چغلی کرتی تھی اس کے بعد کہتی کہ میں ہمیشہ لوگوں کی باتیں کرتی تھی باہر پیچھے میں سامنے بہت اچھا ملتی تھی کیا بول رہا کیا بول رہا آدھ ہمارے سماج کا دیکھو سماج کا دیکھو then how can I say کہ میں شیعہ فیمام علی میں کیسے بولو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کیا کہ میں دوسرے کی بات کرنا دوسرے شیعہ کی بات کرنا how can I say میں یونکا بول رہا کہ پلیز تھنک پلیز تھنک پھر بول رہا پلیز تھنک what I'm saying what I'm saying سوچو میں کیا بول رہا آج پتا نہیں چلے گا جب جاؤ گے نیچے جب پتا چلے گا شکر کرو سوچو چکتے تھے مخدار وقت پہ تو اتنا مارا عذاب ہے دین بس دینی میں ختم کرنا بس دینی میں ختم کرنا